تیرا ویر میرا ویر راجہ صغیر صاحب میرے بڑے بھائی شاہد خاکان عباسی صاحب ملک سحیل صاحب ملک عبرار صاحب حنیف عباسی صاحب دانیال تنویر صاحب شاکر جنجوہ صاحب اور راجہ جعوید اقبال صاحب کلر کے میرے شیروں شیرنیوں آپ سب کو نواز شریف صاحب کی طرف سے السلام علیکم یاد چھوڑ دو آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم تسانی بہن تسانی بیٹی تسانی کھول آئیے مکی پتہ تسی عزت رکھ سو انشاءاللہ میں ابھی جب اسلام آباد سے آ رہی تھی جب میں اس حلقے میں انٹر ہوئی تو مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راجہ صغیر صاحب جیت چکے ہیں جس طرح قدم قدم پہ اس حلقے والوں نے نکل کر میرا استقبال کیا جو جوش اور جذبہ میں دیکھ کر آئی ہوں اور جس طرح یہ سب چھتوں پر کھڑے کوئی چھت پر ایک انچ بھی زمین خالی نہیں ہے آپ سب کی محبتوں کا شکریہ راجہ صغیر صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ جب انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اٹھارہ کروڑ روپیہ لے کر لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہی آگے آگے بھاگتے رہے انہوں نے کہا کہ پیسہ نہیں لوں گا بس شیر کے ساتھ آؤں گا تو اور میں نے ابھی یہ بھی سنا مجھے کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے تھے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ دنیا ان سے اتنا ٹوٹ کر پیار کیوں کرتی ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں میں سب کو جانتا ہوں سب کے گھروں کو جانتا ہوں سب کے ناموں کو بھی جانتا ہوں اور کلر والو کہوٹا والو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوش خبری سے بات شروع کرتے ہیں مشکل فیصلے جو کرنے پڑے کیے دل پر پتھر رکھ کر کیے جو بارودی سرنگے فتنہ خان پاکستان میں بچھا کر گیا تھا مسلم لیگ نون نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک ایک بارودی سرنگے کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا ہے اور وہ بارودی سرنگے ہٹا کر پاکستان کو بچایا ہے اب مشکل دور ختم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن اچھی سے اچھی خبریں لے کر آئیں گے پاکستان کی عوام کے لیے اور آج شام کو وزیر اعظم پاکستان آپ کا خادم اعظم شہباز شریف آپ سے خطاب کرے گا اور ڈیزل اور پیٹرل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے گا انشاءاللہ وہ جو فتنہ خان تھا جو آج کہہ رہے شہباز شریف تیل کی قیمت کم کرو نہ ہو بھائی تمہارا تیل کی قیمتیں کم کرنے سے کیا لینا دینا چار سال تم تیل کی پیٹرل کی دیزل کی قیمتیں بڑھاتے رہے عوام پر قیامتیں توڑتے رہے اب تمہاری فکر ختم اب یہ عوام ہماری ذمہ داری ہے وہ جو کہتے تھے وہ جو کہتے تھے کہ ہم آلو پیاز کے ریٹ پتا نہیں کرنے نہیں آئے آج کل اپنی تقریروں میں دھنیے اور پدینے کے ریٹ بھی بتاتا ہے نواز شریف نے بڑھایا پاکستان خوشحال نواز شریف نے بڑھایا پاکستان خوشحال سی پہت موٹنے آدے وچھائے میں جا شریف نے بڑھایا پاکستان خوشحال سونا سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے فتنہ خان کی جھوٹی سیاست کو اڑا کر رکھ دیا پاکستان کے پچھتر چھہتر سال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا سیاستدان ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ جھوٹا بھی ہے اور آئین شکن بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج نے کہا کہ یہ پاکستان کا آئین توڑنے کا مرتقب ہوا تم مبارک ہو عمران خان تم پاکستان کے پہلے سیاستدان ہو جس نے ڈکٹیٹرز کو بھی مات کر دیا اور میں یہ حکومت پاکستان سے کہتی ہوں کہ یہاں پر بات ختم نہیں کرنی پاکستان کے مقدس آئین کو توڑنے والوں پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ان کے اوپر غداری کے مقدمے چلنے چاہیے انہوں نے پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندہ ہے ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ پھر کسی کو پاکستان کے آئین کی طرف میلی آنگ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو اور پھر سپریم کورٹ نے اس کے سازش والے بیانیے کو بھی اڑا کے رکھ دیا یہ آپ لوگوں سے جھوٹ بولا اس نے قوم سے جھوٹ بولا پاکستان سے جھوٹ بولا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کر دی سپریم کورٹ نے لکھا ایک جج نے لکھا کہ اس نے سازش کا کوئی ثبوت نہیں دیا تو میں سپریم کورٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ سپریم کورٹ میں کوئی ثبوت ہوتا تو دیتا نہ ورنہ سازش کا ثبوت پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے بہتر جگہ کونسی ہے اس نے سوچا سپریم کورٹ بھی شاید کوئی جلسہ ہے جہاں کھڑا کے یہ جھوٹ بول دے گا الزام لگا دے گا بہتان لگا دے گا گالیا نکال دے گا امران خان سپریم کورٹ میں یہ نہیں چلتا وہاں ثبوت دینا پڑتا ہے تو سپریم کورٹ نے صرف امران خان کے سازشی بیانیے کو تباہ نہیں کیا آئین شکنوں کو نہیں پہچانا بلکہ انہوں نے اس ساکب نصار کے جھوٹے صادق اور امین کی دجیاں اڑا کے رکھ دیں یہ فتنہ خان پاکستان کا پہلا بدقسمت سیاستدان ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا اور اس نے آئین توڑا یہ بدقسمتی بھی امران خان کے نصیب میں لکھی تھی میں اور پھر اب یہ رونا شروع ہو گیا کہ دھاندلی ہو رہی ہے دھاندلی ہو رہی ہے میں جو شخص اپنی حکومت ہوتے ہوئے سیم پیج ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون سے سارے زمنی الیکشن ہار گیا وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے امران خان صاحب اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ دھاندلی کیا ہوتی ہے تو مریم نواز شریف آپ کو یاد کرا دیتی ہے کہ دھاندلی کیا ہوتی ہے ویسے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے دھاندلی کیا ہوتی ہے کیونکہ آپ تو دھاندلی کے موجد ہیں دھاندلی کے بانی ہے لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لئے بتا دوں دھاندلی وہ ہوتی ہے کہ الیکشن سے پہلے جماعت کے سربراہ کو ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں بند کر دو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کر جیل میں بند کیا امران خان تم تو دندناتے پھر رہے ہو سرعام سارے حلقوں میں تمہیں کسی نے جیل میں بند کیا دھاندلی وہ ہوتی ہے کہ باپ کا ساتھ دینے کے جرم میں بیٹی کو اٹھا کے جیل میں پھینک دو تمہارے بچے تو آرام سے لندن کی ہواوں میں بیٹھیں دھاندلی تو وہ ہوتی ہے کہ نواز شریف کی اور مریم کی تقریروں پر ٹی وی پر بین لگا دو تم تو روز دن میں تین تین دفعہ آ کر قوم کا مغز کھاتے ہو دھاندلی وہ ہوتی ہے کہ دباؤ ڈال کر تھپڑ مار کر ایم پی ایز ایم این ایز کے جو نواز شریف کے کینڈیڈیٹس تھے یا تو ان کو ناہل کر آیا دھاندلی سے یا پھر ان کو کہا کہ چپ کر کے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ واپس کر دو ورنہ چھوڑیں گے نہیں فتنہ خان تمہارے سارے کینڈیڈیٹس میدان میں ہیں مسلم لیگ نون نے کسی کو سازش کے ذریعے باہر نہیں کیا تو ڈرتے کیا ہو آؤ میدان میں مقابلہ کرو شیر کے ساتھ ساری قوم تیرے نال پرپئی مریم نواز ساری قوم تیرے نال پرپئی مریم نواز آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز اور پھر کہتا ہے مسٹر ایکس بیٹھا ہے دھاندلی کر رہا ہے مسٹر وای بیٹھا ہے دھاندلی کر رہا ہے اے بی سی شروع بھی کرتا ہے تو ایکس وائے زیڈ سے کرتا ہے عمران خان صاحب اے بی سی پڑھانی ہے تو میں پڑھاؤں اے بی سی شروع ہوتی ہے اے بی سی میں جی بھی آتا ہے پی بھی آتا ہے آئے بھی آتا ہے جی سے گوگی ہوتا ہے پی سے پنکی پیرنی ہوتا ہے اور آئے سے ابراہیم مانے کا پنکی پیرنی کا بیٹا جو عرب پتی ہے وہ ہوتا ہے اور مسٹر ایکس ان سب کا سرغنہ عمران خان ہوتا ہے اپنی اے بی سی تو ٹھیک کر لو میں کل کہہ رہا تھا کل اپنی سپیچ میں کہتا ہے کہ میں موٹر وے سے اترا تو مجھے نواز شریف کی تصویر نظر آئی جو لندن چلا گیا ہے تمہیں نواز شریف کی تصویر اب ہر جگہ نظر آئے گی لوگوں کے دلوں میں بھی نظر آئے گی لوگوں کے گھروں میں بھی نظر آئے گی اور جب تم یہ بات کر رہے تھے کہ میں موٹر وے سے اترا تو نواز شریف کی تصویر نظر آئی تو میں یہ یاد کرا دوں کہ جس موٹر وے سے تم اترے وہ موٹر وے نواز شریف نے بنایا تھا ساری قوم تیرے نال پرپئی مریم نواز آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز جیوے مریم نواز آئی قوم دی بیٹی جیوے مریم نواز مریم نواز شریف آپ کی بہن اور بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ شیر پر مہر لگاؤ جب تک آپ کی زندگیوں میں بہاریں واپس نہیں آ جاتی نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گا شہباز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گا حمزہ شہباز آرام سے نہیں بیٹھے گا مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی ابھی شیخ قدوس صاحب کے گھر گئی تھی جو مسلم لیگ نون کے جلسے میں جب مسلم لیگ نون کی کیمپین چلا رہے تھے وہاں ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئے جس جماعت کے پاس مجھے ان کی وائف نے ابھی بتایا کہ ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا تھا کہ آپ دل کے مریض ہیں تو آپ یہ کیمپین وغیرہ یہ مشاکت نہ کریں انہوں نے کہا کہ نہیں جماعت کو اس وقت میری ضرورت ہے میں یہ کیمپین کروں گا اس میں ان کی شہادت ہو گئی تو جس جماعت کے پاس شیخ قدوس جیسے ورکرز موجود ہیں اس جماعت کو انشاءاللہ تعالی آنچ نہیں آسکتی جس جماعت کے پاس آپ جیسی محبت کرنے والے لوگ ہیں اس جماعت کو انشاءاللہ آنچ نہیں آئے گی تو اس پنجاب دشمن عمران خان کو پاکستان کے دشمن عمران خان کو ترقی کے دشمن عمران خان کو جی پیک گوگی پنکی ایکنومک کوریڈور بنانے والے کو جس نے پنجاب کا خون چوسا اس کو اٹھاؤ اور پنجاب کی سردوں سے بار پھینک دو تو انشاءاللہ مجھے بتا دو ابھی میں خوشاب جاری ہوں یہاں سے خوشاب ہے میرا جلسہ ادھر سے سیدھی میں خوشاب کے لیے نکلوں گی تو کلر والوں مجھے ایک دفعہ بتا دو کہ سترہ جولائی کو پی پی سیون میں کون دھاڑے گا بولو انشاءاللہ کہوٹا بھی چلو کہوٹا بھی کہہ دیتی ہوں کہوٹا تو میرے دل میں ایک دفعہ میں کشمیر جا رہی تھی کہوٹا نے جس طرح میرا استقبال کیا میں کبھی نہیں بھول سکتی میں آخر میں جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کی نمائندگی میری بہن مہرین کر رہی ہے میں تہے دل سے ان کی شکر گزار ہوں تو پھر سترہ جولائے کو آپ گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا نا کس پر مہر لگانی ہے بولو انشاءاللہ پی پی سیون زندہ باد راجہ صغیر زندہ باد شاہد خاکان باسی زندہ باد اب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا شہباز شریف اور لنڈن تک آواز جانی چاہیے نواز شریف اور درو دیوار ہلنے چاہیے جو چھتوں پر لوگ کھڑے نعرہ لگا دو پاکستان اللہ تعالیٰ اب سب کا حامی و ناصر ہو میری طرف سے بہت بہت پیار سلام اور دعائیں اللہ حافظ